اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی مزمان عمرہ سجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں روبوٹرز ڈسک ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ایف یو جے کے سابق صدر اور قائد صحافت افزل بٹ صاحب اسلام علیکم سر سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گے جسے کہ جو سکینڈل چل رہے ہیں سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے تو آپ کی میں رائے لینا چاہوں گی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خفیہ رائے شماری ہونے چاہیے یہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے دیکھیں میرا خیال ہے کہ جو سکینڈل چل رہے ہیں عام دور پر دیکھا جاتا ہے کہ جو محضب ممالک ہیں وہاں کی لیڈرشپ جو ہے وہ ایسے سکینڈل پر تحقیقات تو ضرور کرتی ہے لیکن یہ دنیا کو نہیں بتاتی کہ یہاں پورا سسٹم کرپٹ ہے انفارچنیڈلی ہم پوری دنیا کے سامنے ایک تماشا بنا ہوئے ہیں جو نہیں ہونا چاہیے تھا دوسرا اس وقت جو صورتحال ہے کہ پاکستان میں ایکارڈنگ ٹو کانسٹوشن سیکرٹ بیلٹ ہی بنتا ہے کیونکہ یہ تو پارلیمنٹ کا اختیار ہے کہ پارلیمنٹ اگر آئین میں امنمنٹ کرے تو شو اف ہینڈ کے ذریعے ہو سکتا ہے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایک تو کانسٹوشن کو بائی پاس نہیں کرنا چاہیے اگر اس دفعہ آپ نے کہہ دیتے ہیں کہ سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ شو اف ہینڈ کے ذریعے ہونا چاہیے پھر آ جائے گا کہ چیئرمنٹ سینٹ کا انتخاب بھی شو اف ہینڈ کے ذریعے ہونا چاہیے پھر آ جائے گا کہ یہ سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا الیکشن بھی جو ہے وہ شو اف ہینڈ کے ذریعے ہونا چاہیے اور پھر جو سیکرٹ بیلٹ کا تقدس ہے وہ نیچے تک میرا خیال ہے کہ جب اوپر سے آپ شروع کریں گے تو سیکرٹ بیلٹ جو ہے وہ متروک ہوتا جائے گا نیچے تک تو بجائے اس کے کہ آپ ایک نئی روش کا آغاز کریں آپ کو لوگوں کو ٹرینڈ کرنا چاہیے لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا چاہیے لوگوں کی سیاسی تربیت کرنا چاہیے کہ وہ پارٹی ڈسٹیپلن میں رہتے ہوئے ووٹ دیں سینٹ کے الیکشنز کے حوالے سے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خفیہ رائے شماری ہونی چاہیے یا سیکرٹ بیلٹ ہونا چاہیے آپ اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا دیکھیں جی دونوں چیزیں ماضی میں بڑی ڈسکس ہوئی ہیں جس چیز کا فائدہ ہوتا ہے وہ اسے ڈسکس کرتا ہے یہ جو لیک ہوئی ہے ویڈیو یہ عام شبہ اظہار کیا جا رہا ہے کہ خود حکومت نے کیا ہے اسی کے لوگ ہیں اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے یا اوپن کرنے کے لیے انہوں نے کہا جی اوپن ہونی چاہیے خفیہ نہیں ہونی چاہیے تو یہ دیکھیں اصولاً تو خفیہ ہی ہے جو جمہوریت ہے اس کے خفیہ ہے کہ میں اپنی مرضی کے مطابق میرا تعلق کسی بھی سوچ کے ساتھ ہو میں اپنی مرضی سے ووڈ پول کروں میں کسی کو دکھانے کے لیے نہ کروں یا کسی کے کہنے پہ نہ کروں اصل روح یہ ہے اس کا جمہوریت کی لیکن اس میں اس دور میں کچھ عجیب سی صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ انہوں نے جب بھی کیا ہاؤس ریڈنگ کی بات کرتے ہیں پچھلے سیشن میں کیا ہوا تھا سینٹ میں جن کے پاس ان کی کیمہ ان کی نمبر پورا نہیں تھے لیکن وہ جیت گئے اس لیے کہ انہوں نے وہی کی جس کا وہ شور مچاتے ہیں انہوں نے ہاؤس ریڈنگ انہوں نے کی خرید و فروخت انہوں نے کی تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس حکومت میں جتنا جمہوریت کو نقصان ہوا ہے کسی اور میں نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے لوگ اپنے وقتی طور پر تبدیل کرتے ہیں فیصلے لیکن اس قسم سنگین اس طرح سنگین نہیں ہوتے جو برائے راست اداروں کو نقصان ہو رہا ہے اب ہم اپنی مثال دیتے ہیں کہ ان کا نشانہ سب سے پہلے یہ ہمارے میڈیا کی ادارے تھے جن کو انہوں نے مشن کے تحت ایجنڈے کے تحت کچلا اور اب وہ اس بات کو ریالائز کر رہے ہیں کہ اس ادارے کے بغیر ہماری ان کی بقاب ضرور نہیں ہو سکتی تو اس کے بعد آپ دیکھیں کوئی ایسا ادارہ ہے جو محفوظ ہو ان کی شرط سے یا وہ ادارے کو ڈیولپ کر گئے پارلیمنٹ کو یہ گالیاں دیتے رہے ہیں باہر بیٹھ کے پارلیمنٹ آج پارلیمنٹ کے لئے اچھی ہوگی اور کل تک وہ اسے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو ڈاکو چور کہتے رہے ہیں آج خود وہ ڈاکو چور ہیں لیکن کتنے سکینڈل ان کے اپنے نکلیں جس میں کوئی چینی کہہ رہا ہے کوئی آٹا کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے اور یہ چیزیں ثابت ہو رہی ہیں اور ان کے لوگوں پہ یہ جرم لاغو نہیں ہوتا کیونکہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہیں تحریک انصاف میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں ہم اگر soft language استعمال کریں کہ کالی بھیڑے موجود ہیں تو کالی بھیڑوں کو ان کو نظر نہیں آتی ان کو اپنی کالی بھیڑیں سفید نظر آتی ہیں اور کسی اور کو کوئی اور پارٹی ہو تو ان کو نشانہ بناتے ہیں اب تو دیکھیں چیز اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ نیب صرف اور صرف اپوزیشن کے لئے قیم کی گئے ان کے اپنے لئے نہیں ہیں جاتے بھی ہیں تو کلیر ہو جاتے ہیں تو اس لئے میری تو رائے خفیہ پہ ہے لیکن یہ خفیہ ہو گی نہیں کیونکہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ وہ لوگ جو خریدے گئے ہیں اور پیسے رہوں نے لیا ہوئے ہیں وہ اب کلیر بات کریں اور ان کے پیسے پورے ہیں اور ان کی سیٹیں پورے ہیں سیکرٹری پریس کلب اسلام علیکم سر سر آپ سے موچھا چاہوں گی جو سینٹ کی انتخابات کے حوالے سے جو سکینڈل چل رہے ہیں آپ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ خفیہ رائے شماری ہونی چاہیے آپ اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا جو آئین پاکستان ہے اس میں تو خفیہ رائے شماری کا ذکر کیا گیا اور اگر حکومت چاہتی ہے کہ وہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے انتخاب کو عمل میں لائے تو اس کے لیے امنمنٹ کی ضرورت ہے تو امنمنٹ اگر کرنے کے لیے آپ پارلیمنٹ جائیں گے تو وہاں پہ بھی آپوزشن موجود ہے آپوزشن سے اپوز کر رہی ہے اگر میں ذاتی میری رائے ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپن بیلٹ کے ذریعے اگر انتخابات کروائیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہارس ٹیڈنگ ہوتی ہے اور جو پیسوں کا معاملہ ہوتا ہے وہ اس میں نہیں ہو سکتا خفیہ رائے شماری میں یہ ہوتا ہے کہ امکان ظاہر کیا جاتا ہے ماضی میں بھی الزامات لگتے ہیں آپ نے حالیہ ایک ویڈیو بھی دیکھی تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ پیسوں کے ذریعے ووٹ کی خید و فروخت کر سکتے ہیں جو کہ ایک جمہوری جو عمل ہوتا ہے اس کو وہ نقصان پہنچاتا ہے اور کسی بھی محضب ملک میں اگر ووٹ کی خید و فروخت ہوگی تو پھر آپ نظام کو بہتر نہیں کر سکیں گے تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس کو خفیہ رائے شماری کے ذریعے اگر کروانا اوپن بیلٹ کے ذریعے اگر حکومت کروانا چاہتے تو اس میں امینمنٹ کی ضرورت ہے اور وہ کروانے چاہیے اور اگر خفیہ رائے شماری کے ذریعے آپ کروائیں گے تو پھر وہی ہوگا جو معظم ہوتا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق پریزیڈنٹ آف پریس کلاب اور بیرو چیف آف آٹ چینل تارک چودری صاحب ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے اسلام علیکم سر جو سکینڈل چل رہا ہے سانٹ کے انتخابات کے حوالے سے تو آپ اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا کہ اوپن بیلٹ ہونے چاہیے یا خفیہ رائے شماری ہونے چاہیے دیکھیں یہ جو سکینڈل ہے اور جو اوپن بیلٹ کا معاملہ ہے یہ دو مختلف چیزیں ہیں جہاں تک تو اس سکینڈل کا تعلق ہے تو یہ سکینڈل دو ہزار اٹھارہ میں بے نکاب ہوا تھا اور اس وقت بھی وہ جماعت جس کے ایم پی ایز اس میں ملوث تھے انہوں نے زبانی جمعہ خرچ کر کے اس کو چھوڑ دیا حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ ان کے خلاف مقدمات قائم کرتے اور ان کو پوری طرح پرسو کر کے ان کو سیاست سے ڈسکوالیفائی کراتے لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ اس میں جو لوگ ملوث تھے ان میں سے بہت سے لوگوں کے بعد میں انہوں نے وزیر قانون بھی بنایا اور اب جب ان کو ضرورت پڑی دوبارہ تو پھر انہوں نے اس کو گیلری کے ساتھ کھیلنے کے لیے یا سمجھ لیں کہ چیپ پاپولیٹی کے لیے اس کے ساتھ کھیلا لیکن کوئی کاروائی نہیں کی لیکن اصولی طور پر جہاں بھی کوئی عوامی نمائندہ اگر کرپشن میں ملوث ہو تو اس کے خلاف یعنی رشوت لینے والی کے خلاف اور اس کو دینے والی کے خلاف اور جنہوں نے اس سے بینیفیر اٹھایا سب کے خلاف قانونی کاروائی ہوئی چاہیے صرف ایسی باتیں اور بیان بیازنی ہوئی چاہیے جہاں تک معاملہ ہے اوپن بیلٹ کا تعلق ہے حکومران جماعت خود کلیر نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے سینٹ کے الیکشن میں اوپن بیلٹ سے مراد اگر شو آف ہینڈ ہے تو وہ تو پوسیبل نہیں ہے کیونکہ سینٹ میں ایک بندے نے ایک ووڈن ڈالنا ہوتا ہے بلکہ اس نے تین چار دفعہ پرارٹی دینی ہوتی ہے تو یہ پریکٹیکلی پوسیبل نہیں ہے کہ ایک شخص کھڑا ہوکے اپنے ہاتھ کھڑا ہوکے وہ اس پروسس کو پورا کر سکے دوسری بات یہ ہے کہ جو ووٹنگ ہے ووٹنگ دنیا بھر میں اس کا کونسپٹ ہے سینٹیٹیسی کے ساتھ اور سیکریسی کے ساتھ یعنی آپ کا ووڈ جو ہے آپ کی امانت ہے اور یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ووٹ کو کوئی دیکھے نہ اور قانون یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے ووٹ کی خود جو ڈال رہی ہیں اس کے تصویر بنا کھینچیں اپنے موبائل سے کسی کو شیئر نہ کریں پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی ایک واقع سے متاثر ہو کر یا کسی ایک زمانے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ قانون تبدیل کر دیں جو مدر آف پارلیمنٹ ہے مدر آف ڈیموکریسی ہے برطانیہ ہے وہاں دو سو سال سے جمہوریت چل رہی ہے آج تک انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ایک واقعی کے وجہ سے قانون تبدیل کر دیں گے تو قانون تبدیل کرنے کے بجائے ہمیں اپنے اخلاقی میار تبدیل کرنے چاہیے یعنی میں اگر کسی پارٹی نے مجھے منخب کیا ہے تو میں ہر حال میں اس پارٹی کے کونسیپ پر ووٹ دوں تیسری بات یہ ہے کہ تقریباً کوئی ایک ہزار کے قریب یہ ارکانیں پارلیمنٹ ہوتے ہیں اگر آپ سوائی اسمبلیاں اور قومی اسمبلی ڈال لیں اگر ایک سوائی اسمبلی کے بیس ارکان نے کوئی غلط ارکت کی ہے وہ کوئی ٹوٹل دو پرسنٹ بنتا ہے یعنی آپ ایک ہزار بندے کا جو پروسس ہے دیکھیں پنجاب میں کبھی آج تک ایسا واقعہ نہیں ہوا سندھ میں آج تک کوئی ایسی ریپورٹ نہیں آئی پلستان میں کوئی منظر آم پر نہیں آیا الزام لگانا اور بات ہے کے پی کے کی ایک اسمبلی سے ایک سن میں دو ہزار اٹھارہ میں اگر بیس لوگ سامنے آئے ہیں تو وہ دو پرسنٹ بھی نہیں بنتے آپ کسی دو پرسنٹ افراد کا جرم جو ہے یا اس کا جو خلاقی جرم ہے اس کے وجہ سے آپ پورے نظام کو تبدیل نہیں کر سکتے لہٰذا قانون کا کونسرپٹ یہ ہے کہ وہ کسی ایک واقعہ سے متاثر ہو کر قانون نہیں بنتا کسی ایک وجہ سے قانون نہیں بنتا قانون جو ہے آنے والے زمانوں کے انسانوں اور اس کا جو جسی کونٹیمپریری جو دنیا ہوتی ہے اس کے لئے بنتا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی ایک سیاسی سٹنٹ بازی زیادہ ہے اگر وہ واقعے سنجیدہ ہیں تو ساری سیاسی جو ماتیں بیٹھ کر ایسا ماحول بنائیں نہ کسی کو خریدیں اور نہ کوئی ووڈ بیچیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے اخلاقی معارات زیادہ بیتر بنانا چاہیے ہاں جہاں کوئی قانون توڑتا ہے کوئی قانون کے جو آئین کے تقاضی خراب کرتا ہے تو اس کو قانون کے مطابق ساملنی چاہیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نیشنل پریس لب کی نائف صدر اے پی پی سراکی سرسز کی ہیڈ ڈاکٹر سادیا کمال ان سے ان کی رائے لیتے ہیں جی بہت شکریہ پاکستان میں یہ بہت علمیہ رہا ہے ہمارے ہاں کہ جیسے الیکشن ہوتے ہیں چاہے وہ قومی اسمبلی کے ہوں نیشن لیول کے ہوں یا پھر سینٹ الیکشن ہو تو اس میں دھاندلی کی بات ضرور آتی ہے اور اس دفعہ بھی یہی ہو رہا ہے کہ ابھی الیکشن کی جو گیمہ گیمی اور تمام جو میڈیا نے فوکس رکھا ہوا ہے تو یہی بحث ہر طرف ہو رہی ہے کہ الیکشن جو ہیں کس طرح ہونی چاہیے ایک تو یہ ڈیبیٹ تھی کہ الیکشن جو ہیں وہ سیکریٹ ہوں یا پھر اس کے علاوہ آپ جو ہیں اوپن بیلٹ کریں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب آپ الیکشن کر ہی رہے ہیں اور اس دفعہ تو یہ آ رہا ہے وزیراعظم نے خود یہ کہہ دیا ہے کہ پچاس کروڑ سے لے کے ستر کروڑ تک کی جو ہے سینیٹر کی سیٹ جو ہے اس کا ریٹ لگ چکا ہے اور بریف کیس کے بریف کیس جو ہے وہ لے جائے جا رہے ہیں اور اسی اثنا میں سکینڈل بھی سامنے آ گیا ہے اور ایک ویڈیو جو ہے جانبوچ کے جو وائرل کی گئی ہے اور اس کے بعد کافی جو ہے بحث ہو رہی ہے اور ہم اسی بات کا تقاضہ کر رہے ہیں کہ الیکشن صاف شفاف ہونے چاہیے منصف آنا ہونے چاہیے اور ہمیں جو ہے وہ منتخب کرنا چاہیے الیکٹ ہونے چاہیے چندخب نہیں ہونا چاہیے لیکن ہو یہ رہا ہے کہ باوجود اس کے کہ اس کا بھرپور اظہار بھی کیا جا رہا ہے لیکن اس کے باوجود کوئی ہمیں شفافیت نہیں نظر آتی اور اسی طرح سے ہی جو سیڈز ہیں وہ بیچی جا رہی ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں پتا ہو کہ کون بندہ کس کے ساتھ کھڑا ہے اور ہم لوگوں میں یہ جرت ضرور ہونی جائیے کہ ہم یہ جرت سے اور امانداری سے دے سکیں بجائے اس کے جو سیکریٹ ہوتی ہے تو اس میں لوگوں کے بہت زیادہ ابحامات پائے جاتے ہیں اور کسی کو کوئی نہیں پتا ہوتا اور ہمیشہ ایک دوسرے کو مشکوک نظروں سے دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ کس نے کس کو ووٹ دیا ہوگا جس سے میں سمجھتی ہوں کہ انتشار زیادہ ہوتا ہے تو اس لئے بہتر یہی ہے کہ جو جس کے ساتھ کھڑا ہو اسے سامنے کھڑا ہونا چاہیے تو یہ اوپن بیلٹ پہ ہونا چاہیے یہاں پہ چونکہ آپ نے تعریف کروایا ہے کہ میں سرائیکی سرویس کی انچارج بھی ہوں تو میں یہاں پہ یہ ضرور مینشن کرنا چاہوں گی کہ بہاولپور جو تھی وہ ایک ریاست تھی جس کا ایک بہت بڑا نظام تھا لیکن بہاولپور سے کوئی سینیٹر اس وقت نہیں ہے پارلیمنٹ میں اور بہاولپور سے سینیٹر ہونا چاہیے اور یہ لگ رہا ہے کہ بہاولپور سے سینیٹر یہ کبھی رکھیں گے بھی نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف دوہزار اٹھارہ میں چونتیس مخصوص سیٹوں پہ آئی ہے تو اس میں جو سرائیکی ریاض ہیں ان میں سے خواتین جو ہیں اس میں سے نہیں لی گئیں جس میں سے بہاولپور بھی ہے دیرہ غازی خان کا علاقہ بھی ہے اور اس طرح سے سرائیکی اور علاقے ہیں تو اسی طرح سے خواتین کی بھی نمائندگی ہونی چاہیے جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ مختلف جو پارلیمنٹیرین ہے اور ہم ریسورسز کو منصفانہ تقسیم کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں میریٹ پہ یہ چیزیں کرنی جائیں اور میریٹ پہ کرنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم لوگوں میں یہ جورت بھی ضرور ہو کہ ہم اوپن بیلٹ کے ذریعے انتخابات کروا سکیں آپ کا تعلق جیسے کہ میں نے انٹریڈیوز کر رہا ہے سرائیکی اب سرسز کے ہیڈے ہیں تو کچھ لائن سرائیکی میں ہماری ناظرین کے لیے بس طریق لئیو استداء ہے کہ تساہ ریپورٹر ڈیسک کو لائک تیشیر ضرور کرائے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی خلیل احمد راو صاحب ان سے رائے لیتے ہیں کہ وہ کہہ کہتے ہیں کہ جو سینٹ کے انتخابات ہونے چاہ رہے ہیں وہ خفیہ رائے شماری ہونی چاہیے اوپن بیلٹ ہونا چاہیے اسلام نکم سر سر آپ اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا دیکھیں یہ ایک روش ہے پارلیمنٹ کی رہ داریوں میں ہمیں پندرہ سبی سال ریپورٹنگ کی ہے پارلیمنٹ ہاؤس کو کور کی ہے تو آج تک جب سے ہم نے یہ شروع کی ریپورٹنگ اس سے پہلے بھی بلکہ یہ ایک روش تھی جو طریقہ کار ہے جو بیلٹنگ ہے اس کے تحت ہی ہونا چاہیے سارے معاملات دنیا بھر میں چلے ہیں ورلڈ وائٹ تو وہاں پہ بیلٹنگ ہی ہوتی ہے تو اب جو ہے پاکستان طریقہ انصاف کا یہ موقف ہے خاص طور پمران خان کا کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو ہے اس میں بیلٹنگ نہ ہو خفیہ رائے شماری نہ ہو بلکہ سب کے سامنے جو ہے وہ ووٹنگ ہو اور اس میں لیکن اس کے لیے بھی اگر کوئی ترمیم کرنی ہے آئین میں کانون میں تو ایک پارلیمان موجود ہے وہاں پہ کر سکتے ہیں لیکن دو تہائی ایک سریعت جو ہے وہ نہیں ہے ان کے پاس اور اس سنسلے میں جو ہے یہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھی ہے اور لیکشن کمیشن میں بھی یہ معاملات چل رہے ہیں لیکن دیکھتے ہیں عدالتیں اس میں کیا جو ہے موقف اکتیار کرتی ہیں لیکن ہونا تو یہی چاہیے کہ خفیہ جو رائے شماری ہے اس کے ذریعے ہی ہونا چاہیے جو ایک طریقہ کار ہے وہ آسفلی زرداری کہے کہ جو ہے اس کو رول کو تبدیل کر دو اس کو ایسے کر دو اور اس کے بعد میں انوازشریف کی حکومت آئے تو وہ کہیں کہ اس کو جناب ایسے کر دیں آپ طریقہ کار صدارتی جو انتخاب ہے یا پرائم منسٹر کا جو انتخاب ہے اس کو بھی جناب اوپن ہینڈ کے ذریعے آپ کریں تو یہ ایک ناممکن سی بات ہے بہت مشکل سی بات ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ جو پارلیمانی روایات ہیں ان کو برقرار رکھنا چاہیے آئین کی سربلندی اور جمہوریت کی بقا کے لیے جو ہمیں تمام فیصلے کرنے چاہیے تمام جو پارلیمنٹیریانز ہیں تاکہ جو ہے میرٹ پہ فیصلے ہوں اور جو باقی اپنے آئین کو بھی فالو کرنا ہے کہ آئین ہمارا کیا کہتے ہیں سوالے سے تو اس میں واضح چیزیں موجود ہیں تو اگر کوئی اس کی وائلیشن کرتا ہے تو اس کے لیے قوانین بھی موجود ہیں عدالتیں بھی موجود ہیں ہم آئی ساتھ موجود ہیں اگزیکٹیف میمبر نیشن پریس اور سینئر صحافی مدسر چودری صاحب اسلام علیکم سر سر جو سٹینٹ کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں میں آپ کی رائے لینا چاہوں گے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپن بیلٹ ہونا چاہیے خفیہ رائے شماری ہونی چاہیے لیکن جو حالات اور جو ویڈیوز جو باتیں ہو رہی ہیں اس لحاظ سے تو اپن ہونا چاہیے ہم ٹونٹی ٹونٹی ون میں ہیں اب چیزیں اس طرح سے نہیں ہیں جو ماضی میں ہوتی آئی ہیں لیکن دوسری طرف جو اپوزیشن پارٹی ہیں جو ان کا کنسرن ہے وہ بھی دیکھا جائے تو ایک لحاظ سے وہ بھی رائٹ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بہت سے عراقینہ سے ہیں جو اس حکومتی جو معاملات ہیں حکومت جس سٹائل میں چر رہی ہے اس کے میں مخالف ہیں تو وہ چاہ رہے ہیں کہ ان میں سے وہ جو لوگ ہیں وہ ان کو ووٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اپن بیلٹنگ ہونی چاہیے سامنے نظر آنا چاہیے ہاتھ کھڑے کر کے پتا چلنا چاہیے کون کس کو ووٹ دے رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ روایت اگر ختم ہونے جا رہی ہے اگر خان صاحب کو اچھی کوشش کر رہے ہیں تو اس کا سب کو ساتھ دینا چاہیے کہ یہ آج نہیں ہوگا یہ آنے والے دنوں میں بھی ہوگا اور مستقبل میں پاکستان کے لیے بڑا اچھا ہوگا کہ وہ جو اگریت ہوتی تھی کہ آپ منتخب ہو کے آئیں اور آپ کچھ پیسے انویسٹ کر لیں اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ٹینئور میں دو بار آپ کو موقع ملے گا آپ سینٹ کے ووٹ کر سکتے ہیں تو آپ اپنے ڈبل کمائی کر کے اور چلے جائیں یہ ورحیت ختم ہو جائے گی ہمارے صاحب موجود ہیں گلوبل فانڈیشن کے چیئرمن زہیر احمد صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا رہے کہ جو سینٹ کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں وہ خفیہ رائے شماری ہونی چاہیے یہ اوپن بیلٹ ہونے چاہیے اسلام علیکم سر جی وعلیکم اسلام ایز ای اوور سیز پاکستانی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اوپن بیلٹ کے اوپر جو ہے ان کی رائے شماری ہونی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اوور سیز پاکستانیوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے اس لیے کہ ہم تو دوسرے درجہ کے شہری ہیں ہمیں تو ووٹ دینے کا حق ہے لینے کا حق نہیں ہے جس طرح خواتین کے لیے جس طرح دوسرے مذاہب کے لیے انہوں نے اپنی سیٹ جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر مقرر کی ہیں میرا پرزور مطالبہ ہے آج کے اس پلی فارم کے اوپر کہ اوور سیز پاکستانیوں کے لیے بھی اسی طرح کی سیٹ مقرر کی جائے تاکہ اوور سیز کے جو نمہندے ہیں وہ بھی یہاں آئیں اور کرنسازی میں حصہ لے سکے اور اپنے آپ کو محسوس کر سکے کہ ہم بھی اس ملک کے شہری ہیں ہم بھی اس ملک کے باسی ہیں